ہم اتنے سالوں سے کانگریس میں رہے جبکہ ان کی کارگردگی پچھلے پانچ سالوں میں آپ تمام لوگ باپ کو بھی واقع ہے کہ انہوں کتنا کھرے ہوتے رہے کتنے ایشو پر انہوں نے بات کیا کانگریس ہی ہوتے ہوئے میں اس نتیجی میں پہنچا ہوں ہماری سیٹ ہے اس کو ہم قائم رکھنا بہت ضروری ہے وقت کا تقاضہ ہے یہ حالات کو سمجھتے ہوئے مدد نظر رکھتے ہوئے میں نے ناصر حسین استاد کو تاہید کرنے کے حلال کرتا ہوں اور یہ بھی کہا جہا رہا ہے کہ میڈم پوٹ نے یہ تو چندو پاٹل بجے پی جیتی کسا جیتی ہے ناصر حسین استاد کو پورے لوگ بان سرے دو کروں دالی ہے برابر چندو پاٹل آرے گا ناصر حسین استاد جیتے گا اسلام علیکم ناظرین آپ کے سامنے آنے کا مطلب شہر البرگہ پوری ریاست میں انتخابات دس میں کھونے جا رہے ہیں اسی غرض سے انہا چیز آپ کے سامنے آیا ہے میرا آئین مقصد میڈیا کے ذریعہ آنے کا یہ ہے کہ الیکشن بہت خریب ہے ہم اوٹ کیسے کریں کس کو کریں کون نمائندہ ہمارے کام آنے والا ہے کون قابل اعتبار ہے اس میں قابلیت ہے اسمبل میں ہی نمائندگی گلبرگہ کی اچھے طریقے سے مسلمانوں کی نمائندگی بہتر سے بہتر طریقے سے کرنے والا اگر کوئی ہے نمائندہ تو فیل وقت ہم اتنے سالوں سے کانگریس میں رہے اب پھر یہ بار بھی میڈم کو کانگریس کا امیدوار بنایا گیا جبکہ ان کی کارگردگی پچھلے پانچ سالوں میں آپ تمام لگ باقبی واقف ہیں کہ انہوں کتنا کھرے ہوتے رہے ہیں کتنے ایشو پہ انہوں نے بات کیا لہٰذا میں ان کے بارے میں کچھ بولوں گا نہیں زیادہ ایک کانگریس ہوتے ہوئے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمارے جو اعلیٰ درجہ کے خائدین ہیں انہوں نے پھر اس دفعہ بھی محترمہ کو ٹکٹ دے کر ہم لوگوں کو کم تر سمجھا اور پورے مسلمانوں کو مرد قاس کر مردوں کو بلکل گلورگا میں کوئی مرد مناسب نمائندگی نہیں کرنے کی قابل ہے سمجھ کر پھر ایک دفعہ محترمہ کو موقع دیا اس کے خلاف میں نے میری آواز کو ناصر حسین استاد کے حق میں اٹھانے کے لیے آواز کو بلند کیا ہوں لہٰذا میں تمام شہرین گلورگا سے اپیل کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا نمائندہ قابل ہو اعتماد والا ہو ہماری نمائندگی جیسا کہ گلورگا بہت بہت شہر ہے آئے دن نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں نئے نئے مسئلے ہمارے سامنے ہیں اس کو کس طریقے سے کون ہینڈل کر سکتا ہے کون بہتر سے بہتر نمائندگی کر سکتا ہے آفیسر سے کون بات کر سکتا ہے پولیس والاوں سے کون بات کر سکتا ہے اسمبلی میں چیف نیٹر کے سامنے نمائندگی کون کریں گا بہتر سے بہتر انداز میں کون کریں گا تو فیلوکت ہمارے سامنے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میڈم کورٹ نے جئے تو چندو پارٹیل بیجے پی جیتی کیسا جیتی ہے ناصر حسین استاد کو پورے لوگ بان سیڈو کر اٹھا لیا ہے برابر چندو پارٹیل آرے گا ناصر حسین استاد جیتے گا ہماری سیٹ ہے اس کو ہم قائم رکھنا بہت ضروری ہے وقت کا تخاظہ ہے یہ حالات کو سمجھتے ہوئے مدد نظر رکھتے ہوئے میں نے ناصر حسین استاد کی تائید کرنے کا اعلان کرتا ہوں اس چینل کے ذریعے لہٰذا تمام شہریانی گلوارگا کو اور ایک دفعہ میں دل کی امیر گہرائیوں سے اور مبارک بات بھی دیتا ہوں جتنے لوگ تعلیمیں افتاد ہیں جو لوگ سیاسی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں چاہے مرد ہو عواتین ہو ان سے میری پرزور گزارش ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں گلوارگا شہر اتحاد کا شہر ملی شہر عدبی شہر سماجی شہر کئی معنیوں میں ایک مثالی شہر ہے یہاں کے گنگا جمنی تحضیب مشہور ہے لہٰذا میں تمام ذات کے لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس دفعہ ہمارا نمائندہ کیسا ہو اس اسمبلی میں جب ناصر ساتھ بات کرے گا تو پورے لوگ بلائیں یہ کون سے کون سے آیا ہے یہ کہاں سے کون سے نمائندگی کر رہا ہے یہ ہمارا مقام ان کا مقام تو بڑھیں گا بڑھیں گا پوٹرس کا مقام بھی بڑھیں گا کہ بہترین نمائندے کو انہوں نے اسمبلی بھیجا ہے جیسا ہے کہ ہمارا صاحب کے ایک چھاپ ہے گنڈو رہا ہو جب چیپ نیٹر تھے ہمارا صاحب جب بولتے تھے پورے لوگ ارے کون سے شہر سے کان کا یار پھائے کون سے اسمبلی جیتاں بولتے تھے تو ویسا جب انہوں جیتیں گے اگر ہم منتخب کر کے بھیجیں گے تمام ملو گلبرگا کے تو یہ مقام بھی وہ حاصل ہو سکتا ہے ناصر رسول نصطاد کو ناصر رسول نصطاد گلبرگا کوئی نمائندگی کر رہا ہے ناصر رسول نصطاد ایک قابل نمائندہ ہے پڑا لکھا نمائندہ ہے زبان جاننے والا نمائندہ ہے ایسی عدوی کو ہم یہ دیں گے اور دیں گے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ شہر کا نام بھی ہوگا ہمارے تمام اوٹر کی عزت بھی بڑھے گی پڑے لکے تبقی کی عزت بھی بڑھے گی اور تمام لوگوں کو بہتر سے بہتر نمائندہ ملے گا ایسی یہ راہ ہے اور تمام لوگوں سے اورے بھار گزارش کرتا ہوں کہ اس دفعہ ناصر رسول نصطاد کو اوڑ دے کر بھاری ایک سر سے کامیاب کریں دس میں ساتھ بجے سے صبح ساتھ بجے سے شام کے چھے بجے تک جو پولنگ ٹائم دیا گیا ہے میں خاص کر خواتین سے گزارش کرتا ہوں نوجوانے سے گزارش کرتا ہوں ضعیف خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو وقت ہے گرمہ زیادہ ہے آپ صبح کا وقت بہتر جل سے جل کچن سے فارغ ہو کر تمام چوزان فراغت کے بعد آپ ناصر رسول نصطاد کے حق میں اپنا بہترین اوڑ قیمتی اوڑ ناصر رسول نصطاد کی تائید میں دے کر جن کا نمبر تین ہے ان کا نشان بھارے والی عورت ہے انہیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں اوڑ دے کر بھاری ایک سر سے کامیاب بنائیں اور اس ملی شہر کا ایک نمائیہ پوری ہندوستان میں ایک مثال دیں کہ گلبرگا کے مسلمان اتحاد اتحاد سے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی اتحاد باقی رہے گا یہ پوری دنیا پورا ہندوستان دیکھا کہ پچھلے چالیس سالوں میں گلبرگا ایک اتحادی شہر کلاتا ہے گلبرگا ایک ملی شہر ہے تو لہٰذا یہ تاریخ دورہ ہی جائے گی میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اور ایک دفعہ کہ آپ لوگ اس دفعہ ایک نوجوان مرد تعلیمی آفتہ خابل اعتماد اس کو اوڑ دے کر بھاریک سری سے کامیاب کیجئے شکریہ